ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے موسیقی 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 آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں اور میں جو کہوں اس کو سنیں پسند آئے تو ٹھیک اور اگر آپ کو اچھا نہ لگے تو آپ اس کو وہیں چھوڑ دیں موسیقی 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 کیا بینی ہے باتا نہیں ابی آئے نہیں موسیقی 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 باتا موسیقی اور آپ تو اچھے سے جانتے ہی ہیں یہ اتریب کے لوگ تجارت نہیں کرتے وہ تو کسان ہیں اور وہ ساری خرک فروقت ہمارے ساتھ ہی کرتے ہیں کبھی سوچا ہے کہ اگر وہ دین میں ہماری خلاف ہو گئے تو ہمارے پاس کبھی بھی کچھ کچھ خریدنے کے لیے نہیں آئیں گے پھر وہ بھی جلدی ہماری طرح تجارت کرنا شروع کر دیں گے تم خود سے کیوں نہیں پوچھتے کہ اس کی نعبت کیوں آئی ہے میں نے تمہیں پہلے بھی اس کا مشورہ دیا تھا کہ محمد اور عرب کو چھوڑ دو اگر عرب نے محمد کو ختم کر دیا تو تمہاری مراد پوری اور اگر محمد کامیاب ہوا تو اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی لیکن تو نے میری نصیحت کو رد کر دیا اب تمہارے مشوروں سے لگتا ہے کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہم صحیح راستے پر ہیں ہم محمد اور اس کے صحابہ کو ہجرت کرنے ہی نہیں دیں گے چاہے ہمیں اسلے کا ہی سہارا کیوں نہ لینا پڑے پہلے ہمیں اپنے لوگوں سے شروعات کرنی ہے انہیں حجرت کرنے سے روک نہ ہے جو بھی جائے گا اس کا گھر اور سامان ہمارے قبضے میں ہوگا اس میں شامل ہے مال دولت زمین ازلا تو تم نے کیا سوچا میں تمہیں حجرت کرنے دوں گا ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے میں اپنے دونوں بیٹوں کو بٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا اگر یہ میرے ساتھ رہتا تو میں تمہیں جانے دیتا لیکن تم نے اسے بھی بگاڑ دیا اب تم میرے ساتھ ہو میری حفاظت اور نگرانی میں پدا نہیں آگے قسمت میں کیا لکھا ہے اور پھر میں تمہارے ساتھ آ کر بیٹھ تو سکتا ہوں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ پسند ہے لیکن آپ جھوٹ کو فلانے کیلئے کھلا گھوم رہے ہیں اور ہم حق پر ہو کر بھی جنزیروں سے بندے ہیں لیکن تم نے ہی تو کہا تھا کہ تمہارے اور تمہارے خدا کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تم آزاد گھوم ہو یا جنزیروں سے بندے ہو تمہیں کیا بس یہی کہنا آتا ہے مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے دعا کی تو وہ آپ کے خلاف چلی جائے گی مسلوموں کی دعا اللہ کے پاس سیدھے پہنچ جاتی ہے تمہیں اپنے اببہ کے بارے میں جو کچھ بھی کہنا ہے کہو پھر سے آگے پھر سے آنا ٹھیک نہیں ہے میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ میرے اببہ کو ہدایت دے ہاں ان کے لئے دعا کرو غلطی میری ہے میں نے کیسے انہیں اپنے اوپر ہاں بھی ہونے کموں کا دے دیا آرام سے ہوں بھائی کیا یہ جنزیریں مجھے ہجرت کرنے سے روک سکتی ہیں یہ جنزیریں ہاں کرتو میں اپنا خیال نہیں ہے تو کب سے کب میرا تو خیال کرو کیا آپ بھی زیرت کے لئے تیار ہیں ہاں ہم دونوں بھی آپ کے ساتھ جائیں گے مگر ہم دن کے روشن میں نہیں جا سکتے ابو لہکم ہمیں دیکھ لے گا ایسا کرتے ہیں کسی محفوظ جگہ پر ملتے ہیں آپ کے بھائی سلمہ کائے ہیں میں نے سوچا اس کو ابو لہکم کے پاس ہی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اسے کوئی شک نہ ہو پھر جیسے ہی وہ مطمئن ہو جائے گا وہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے ہم بنے گفار گھاٹی میں تنادو پیر کے پاس ملتے ہیں انشاءاللہ تنادو پیر کے پاس ملتے ہیں کتنے بھتے چہرے ہیں اللہ انہیں کرک کر دے میں ہونے جا رہا ہوں مہاجر جو کوئی بھی اپنی ماں کو روتے دیکھنا چاہتا ہے یا بچوں کو یتین یا بیوی کو بیوہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ مجھے اس پہاڑی کے پیچھے ملے مجھے اس پہاڑی کے پاس ملتے ہیں موسیقی 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 میرا جیت جی تم وہاں نہیں جا سکتے لیکن بہت جلد تمہارے لئے اچھی خبر لاؤں گا بہت جلد وہ یہاں تمہارے پاس ہوگا موسیقی اب تم یہاں کیا لینے آئے ہو تو میں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کبھی واپس نہیں جاؤں گا اس لئے ابھی کہ ابھی واپس چلے جاؤ یہاں تمہارا راج نہیں چلتا سنو تمہاری ایک ماں ہے جو میری بھی ماں ہے واللہ ہی میں صرف اسی کے لئے آیا ہوں ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے تمہارے جانے سے وہ بغاد دکھی ہیں قسم لی ہے کہ نہ تو اپنے بالوں کو باندے گی اور نہ ہی گھر کے اندر قدم رکھیں گی جب تک کہ تمہیں دیکھ نہ لیں بھاکی ایسا کہا ہاں واللہ ہی کیا کر رہے ہو واللہ ہی یہ تمہیں صرف یہاں سے واپس لے جانا چاہتا ہے تاکہ تمہیں اپنے دین سے فیڑ سکے اس کی چال کو سمجھو واللہ ہی آپ کی مازے روڑ بالوں کو باندے گی اور مکہ میں زیادہ گرمی ہونے پر وہ اپنے گھر کو بھی چاہیں گی تمہیں کیا ہوا ہے عمر کیوں بھائیوں کے بیچ میں بولتے ہو یہ میرا بھی بھائی ہے عمر مجھے زیادہ عزیز ہے یہ بحث کرنے کا وقت نہیں ہے مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں مجھے چاہنا ہی ہوگا تاکہ ان کی قسم پوری ہو سکے اور پھر میں لوگتے وقت وہاں سے اپنا مال پہ لے ہوں گا اگر مال کی بات ہے تو تیادہ لے لو لیکن وہاں مجھ جاؤ میں جاؤں گا اور باقی سب اللہ پہ چھوڑتا ہوں جا نہ ہی چاہتے ہو میرے اوٹی لے جاؤ وہ سب سے تیز ہے اس پر سوار رہنا اور اگر تمہیں تھوڑا بھی شک ہو تو تم بچ کر آ سکتے ہو موسیقی موسیقی کیا مینجمنٹ بولا تھا تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ تمہیں آئے اچھی خبر سناؤں گا اور بہت جلد اسے تمہارے پاس لاؤں گا اب تم دونوں ساتھ آگئے ہو تو ایک دوسرے کا دل بھیلا ہو صحیح کہا ہم دونے ایک ساتھ ہیں تم کتنے صحیح تھے عمر کتنا بڑا احمق ہو ایاش ابنیابی رویا کتنا بڑا احمق میں تو کہتا ہوں کہ اسے زنجیروں سے باند دیتے ہیں نہ اسے جلا وطن کرتے ہیں ان میں سے کچھ بھی صحیح نہیں ہے تو تم کیا مشورہ دیتے ہو ابوالحاکم میری رائے میں ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو لیا جائے جو ہماری طرح اونچے خاندان سے ہوں پھر ہم ہر ایک کو تیز دھار تلوار دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم ایک ساتھ مل کر حملہ کریں گے وہاں اسے قتل کریں گے اور یہاں ہمیں چھٹکارہ مل جائے گا ان کا خون تمام قبیلوں میں تقسیم ہو جائے گا بنو عبد مناف تمام قبیلوں سے نہیں لڑ سکیں گے تو مجموراں خون بہا اور معاملہ جرمانے پر ختم ہو جائے گا باہر سب کو ساف ہے آبا جی تم دونوں جانتے ہوں میں رسول اللہ سے کہاں مل رہا ہوں واللہ ہی کوئی مجھے دنیا بھر کی سونا بھی دے دے تب بھی میں رسول اللہ کی صحبت نہیں چھوڑ ہوا موسیقی 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 وہ جب تک پہا نہ آئے انتظار کرو مجھے لگتا ہے صبح ہو نہیں والی ہے موسیقی 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 میں نہیں جانتا وہ جا چکے تم تم ان کی جگہ سو رہے تھے اب وہ بکھر کہاں ہے میں نہیں جانتے ہو کہاں ہے آپ کو آتے تو کسی نے نہیں دیکھا جلدی کرو یہ کھانا اونٹ پر اچھی طریقے سے باندھو ڈر ہے کوئی ہمیں دیکھ نہ لے میں تو باندھنے کے لیے کچھ لانا ہی بھول گئی کہ آپ کے پاس کچھ ہے جو کوئی بھی انہیں واپس لے کے آئے گا میں اسے سو اٹھنیا ہی نام میں دوں گا سنا تم لوگوں نے سو اٹھنیا سو اٹھنیا ہاں سو اٹھنیا 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 که بھی کسی ملے گئی ڈر ہے سو اٹھنیا ڈر ہے انہیں نقصان نہیں پوچھایا جا سکتا میری بات سنو مسرہ قائب نے مالک ہوں اللہ ہی تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں ہم سے کیا چاہتے ہو تمہارے لوگوں نے تمہارے دوست کے سر پر سو اٹوں کا انام رکھا ہے میں نے سوچا انام میں لوں گا لیکن میری سمجھ میں آ گیا ہے کیوں نے نقصان نہیں پوچھایا جا سکتا میں آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں میرے پاس کچھ کھانے اور پیڑے کا سمان ہے اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے بس ہمارا حال کسی پر ظاہر نہ کرنا بلکل ٹھیک ہے کیا کہو کہ سراغہ اگر تمہیں فارس کے بادشاہ کا لباس پہننے کو ملی لباس فارس کے بادشاہ کا جب نبی نے آپ کو آتے دیکھا تو مجھے حکم دیا یہ بتانے کے لئے سنو میری آنکھوں سے کوئی بچ کر نہیں جا سکتا میں اس علاقے کے چپے چپے سے واقف ہوں یہاں کچھ بھی نہیں ہے میری مانو واپس چلو سنو لوگو میری بات سنو جس کسی نے بھی اپنی قیمتی چیزیں امانت کے طور پر رسول اللہ کے پاس رکھی تھی وہ مجھ سے آ کر ملے میں ان کی امانت واپس کر دوں گا موسیقی 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 رسول اللہ نے بڑی دیر کر دی میں جانتا ہوں آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں اس لئے آپ کا کچھ غلط نہیں ہو سکتا ہم بڑی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں سب کچھ وقت پر ہوتا ہے موسیقی 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 رسول اللہ کے پیارے حبیب اور ان کے بھائی آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی اب ہم سب ایک جگہ ہیں رسول اللہ آپ کی آمد پر سب سے زیادہ خوش ہوں گے مجھے وہاں لے چلو کہاں ہیں وہ وہ کبا میں مسجد تعمیر کر رہے ہیں موسیقی موسیقی ہاں یہ پہلی مسجد ہوگی جہاں ہم اکٹھے نماز پڑھیں گے اور کسی کا ڈل نہیں ہوگا یتریب کب تشریف لے جائیں گے کل یا شاید اگلی دن شاید اللہ کی مرضی ہے کہ جب آپ یتریب تشریف لے جائیں تو ساتھ میں آپ کے بھائی اور پیارے حبیب علی ہوں آپ کے پیروکوں کیا ہوا کیا آپ کو کوئی سباری نہیں ملی اللہ میرے ساتھ تھا اور میں نے پیدل ہی سفرتے کیا اللہ آپ کو سلامتی دے اللہ ہمارا نگے بان ہے آید ہمارا نگے موسیقی 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 نبی کی آمد بہت مبارک ہو ابو حباب تمہارے بھی نبی ہیں ہمارا ان سے کوئی سروکار نہیں یہود سے نہیں ہے تم لوگ تو کب سے بولتے آ رہے ہو کہ نبی کا زمانہ آنے ہی والا ہے اور پھر جب وہ آئیں گے تو ان کو مانوگے اور حکومت کروگے کیا یہ سچ نہیں تھا نبی ہمارے بھی اس سے ہوگا کہیں اور سے نہیں سنا تم نے موسا کی قسم اگر یہ انسان ساری نشانیاں بھی پیش کر دے ہم انکار کر دیں گے ہم بھی نہیں مانیں گے ٹھیک کہا حالانکہ ہم دونوں کا دین الگ ہے ابو حباب جو بھی اپنے دین کے اعتبار سے کہتا ہے ہمیں اس کی مخالفت کرنی ہے اس کے دین سے تو کہیں اچھا تمہارا دین ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے ہم اس کا دین مانیں گے مگر دل سے ہم اپنے ہی دین کو مانتے ہیں اور یہ بات ہم کسی پر زاہر نہیں ہونے دیں گے موسیقی 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 نبی موسیقی وہ کہتے ہیں ان کے پاس بھی کتاب ہے جو نازل کی ہے اللہ نے بلکل ایسا ہی جیسے تورا نازل ہوئی موسا پر مگر یہ آخری کتاب ہے اور اس کے بعد کوئی فرمان نہیں آئے گا اور یہ امت کے لئے ہے ان کا بھی ایک نبی ہے جو موسا جیسا ہے ان پر بھی وہی فرشتہ وہی لاتا ہے جو لاتا تھا موسا پر اور یہ آخری پیغمبر ہے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا موسیقی موسیقی موسیقی